السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد ایک سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ ازان کے وقت باتروم کا یعنی ٹوائلٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے جواب یہ ہے کہ ازان کے وقت باتروم کا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب کھانا موجود ہو بھوک لگی ہو تو اس وقت فرض نماز نہیں اور جب پیشاب اور پاخانے کی ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی فرض نماز نہیں تو جب پیشاب اور پاخانے کے وقت فرض نماز کی اجازت یا فرض نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ ہے فرمایا کہ کھانا حاضر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں اور اس وقت بھی کوئی نماز نہیں جب دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب اور پاخانہ انسان کو اس کی حاجت ہو ضرورت ہو یعنی پریشر کے ساتھ انسان اس کا شکار ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہے تو اگر کسی کو پریشر ہے سختی کے ساتھ ضرورت ہے ٹائلٹ استعمال کرنے کی باتروم استعمال کرنے کی اور ازان بھی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ باتروم کا استعمال کر لے انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس لیے کہ ازان یہ سنت ہے اور نماز زور عصر مغرب عشاء فجر یہ فرض ہے واجب ہے ہر انسان کے لئے تو جب فرض نماز کے وقت باتروم کا استعمال کرنا چاہیے اگر اس کی حاجت ہو ضرورت ہو اس کے بغیر نماز میں نہ اس لیے کہ وسوسے کا شکار ہوگا ایسے ہی ازان کے وقت انسان باتروم کا استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ